السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے ڈاکٹر مرزا خلیل فرم اینیملز نالج آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے فنگل انفیکشن ان کیٹس سب سے پہلے ہم آپ کو کیس دکھاتے ہیں کہ فنگل انفیکشن کیٹس میں کیا ہوتا ہے آنر کی کمپلین جاتی ہے کہ ایریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے سکن کے اوپر زخم بننے لگ جاتے ہیں اور اب ہم تفصیل سے اس ڈیزیز کو انٹریڈیوز کروائیں گے کیٹس ہے جس میں آنر کی کمپلین ہے کہ اس کیٹس کے بال جو ہیں وہ اترنے لگ گئے ہیں وہاں پہ زخم ہونے لگ گیا ہے نیک کے اراؤنڈ اور باڈی کے دوسری پارٹ پہ اس میں جو سائن اینڈ سپٹمز جو آپ کو نظر آئیں گے اب اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا سائن اینڈ سپٹمز آپ کو نظر آئیں گے ایک تو کیٹس ہوگی وہ لیتھارجی ہو جائے گی بہت زیادہ سست ہونے لگ جائے گی اس کے بعد جو زخم آپ دیکھیں گے وہاں سے بال اتر جائیں گے یعنی کہ الوپیشیا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ڈرائنس ڈرائنس ہوگی اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے اپنے پیٹ میں تو آپ فوراں ایک پیٹنری ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کا پروپر ڈائیگنوسز کروائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ فنگل انفیکشن ہے مائٹس انفیکشن ہے یا کوئی اور سکن الرجی ہے آپ اس چیز کا کنفرم کروائیں اس کا جب ہم نے پھر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے ہم نے اس کے جو ہیرز تھے ان کو شیف کیا اور پھر ٹریٹمنٹ شروع کر دیا اب ماشاءاللہ آٹھ دن کے بعد کی آپ کو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں اس کیٹ کی کہ آٹھ دن کے بعد وہ جو زخم تھے جو کرسٹ بن رہے تھے وہ کیسے ہیں اور اس کا جو ہیرز ہیں وہ اب کیسے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی کافی زیادہ بہتر ہو گئے ہیں اس کے بال جو ہیں وہ بھی آنے لگ جائیں اور اس کے علاوہ جو کیٹ ہے وہ اب نورمل ہوتی جاری ہے ایسے کیسز میں جو عام ڈاکٹر ہوتا ہے وہ انٹی بائیٹک شروع کر دیتا ہے لیکن آپ کو پہلے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ پرابلم کیا پھر اس کے اکورڈنگ اس کیا علاج کروائیں اس لئے آپ اپنے ویٹنری ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس کو دکھائیں پراپر ڈائیگنوزز کریں پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا اب ماشاءاللہ آپ کیٹ دیکھیں یہ وہی کیٹ ہے جو کہ بلکل سوس تھی اور اب ماشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے صحت مند ہو گئی ہے امید ہے دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے اپنے کیٹ سے ریلیٹڈ ڈاک سے ریلیٹڈ یا کوئی اور لائف سٹوک سے ریلیٹڈ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر دیا گیا ہے شکریہ اللہ حافظ